سب تو وڈا فرض حضور دی عزت سب تو وڈا فرض حضور دی عزت ہی تحسیح کے نماز نماز دوی صحابہ حضور نو بیکھن لگ پہ یہ وڈا فرض ہی تھی سیح کے صدیقیت پر پچھے اٹھا ہے یہ وڈا فرض ہے ایسی جس سے صحابہ کین لگے نائنجن کر کے پچھے آو جناب حضور آگئے یہ سارے فرض ہیں تو وڈا یہ وڈا فرض ہے حضور دی ذات ہی تھی ہے کہ عثمانِ غنینو مقام تو جنہیں تو مذاکرات کرنا آئے تھے مشرقینِ مکہ آپ دے بڑے بڑے مشرق سن حضرت عثمان دے رشتدار سن حضور نے بھیجے یہ نا نو تاں سی بھئی عثمان نار زیادتی کوئی نہیں کرے گا بڑے بڑے رشتدار حضرت عثمان نے کہا نہیں دے رشتدار کرنے لگے عثمان نبی تے تیرے نہیں آسکتے اے کعبہ کھڑے اے آپ زمزمہ اے سفار مروئی اے مقام ابراہیمہ اے حتیمِ کعبہی اے ایسی کعبہ در دروازہ کھولتے ہیں اندر چلا جا عثمان نے کہا نہیں فرمان لگے میں نے جانتے ہو عثمان کھڑے آتا ہڑے سامنے اے عثمان کھڑے آ کوئی چوتھویں صدیدہ مسلح تھوڑا کھڑے آ کیوں جی اے عثمان کھڑے آ فرمایا عثمان جب تک حضور نہیں آئے گے کعبہ کا تواف نہیں کرے گا کعبہ کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا اور جناب سفار مرمہ کے درمیان بھی نہیں جائے گا اور حضر عثمان کو بھی نہیں چومے گا عثمان ہون سمجھا ہی گھل سب تو وڈا فرض کے وے بخاری شریف ایک موجود ہے کہ جدو عثمانِ غنی اتھے چلے گئے نا تو بعد ایک کچھ صحابہ نے آپس ایک گلہ کی تھی ہاں عثمان کتنا خوش نصیب ہے آپ زمزم پی رہا ہوئے گا فلان پی رہا ہوئے گا جدو عثمانِ غنی واپس آئے نا آپ نے فرمایا بڑا غلط تسی میرے بارے سوچیا فرمایا اے تے چاندہ دن سننا عثمان سال بھی مکہ چریندہ آتے حضور تو بغیر قابض اتواف نہیں سکھا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ناموس پر نہیں حضور عرام فرما رہا ہے مولا علی انج بھی نہیں کیتا نمازِ اثر جا رہی اللہ حضرت فرمانے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غررتی ہے فرمایا ادھر نماز دیتی حضور دی نہیں دوتے صدیق اکبر جان دے دیتی سب تو بڑا فرض ہے جان بچانا فرمایا یہ جان دے دیتی ہاں تُنہیں انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز مولا علی باستی حضور نے سورج واپس لوٹا دیتا اور صدیق اکبر جتے زیر سب لڑے اپنا لابدان لیا تو سب زیر دا سر مگیا ہاں تُنہیں انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشرت کی ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہو کیوں جی مولا علی کسی کو فتوہ پوچھے اسی پہلے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ایک کسی حدیث دی کتاب اچھتے قرآن اتنی سی میرے نبی ستے امن تے نماز دا ٹائم آ جائے تو پھر ایک طرف میرے نبی دی نیند ہوئے ایک طرف نماز ہوئے تے نماز موخر کر کے میرے نبی دی نیند انہوں نے ترجیح دینی اے مولا علی دے اپنے عشق دا فیصلہ سی ایک کسی حدیث دی کتاب اچھ نہیں کسی قرآن دی کتاب بلکہ قرآن اچھتے موجود خنزیر بھی کھانا پوے جان بچان واسطے بقدر ضرورت تو بھی کھایا جا سکتا کیوں جی قرآن نے کہا اس پر کوئی گناہ جان بچ جائے خنزیر کا ٹکڑا بھی کھانا حالانکہ وہ نجس و لین ہے لیکن اس کے باوجود صدی کے اکبر غارد وچ حضور کو جگا کے مسئلہ نہیں پوچھا حضور سب لڑ رہے اجازت ہوئے تے جان دے دے وہاں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے